ہلو دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل ایک جام انجیکشن میں دوستو جیسا کی آپ نے سماچاروں میں دیکھا ہوگا کہ 38 سال کے بعد امر جوان لانس نائک چنسیکر ہربولا کا پارتیو شریر دوستو سیاچ انگلیسیر سے پرابت کر لیا گیا ہے دوستو ان کا پارتیو شریر ہماری بھارتی سینہ کے ایک سرچ آپریشن کے تحت دوستو سیاچ انگلیسیر سے پرابت کر لیا گیا ہے دوستو ہم آج سیاچ انگلیسیر کے بشے میں پڑھیں گے کیا ہے دوستو سیاچ انگلیسیر اس سے پہلے دوستو ہمارا ایک جام انجیکشن پریبار ہمارے جوان لانس نائک چنسیکر ہربولا کو کوٹسہ نمن کرتا ہے دوستو لانس نائک چنسیکر ہربولا اترا کھنڈ راج کے رہنے والے تھے دوستو یہ انتیس مائی انیس سو چوراسی کو دوستو لانس نائک چنسیکر ہربولا انتیس مائی انیس سو چوراسی اس بھی کو دوستو پاکستان کے خلاف آپریشن میگ دودھ میں دوستو پاکستان کے خلاف آپریشن میگ دودھ میں دوستو لاپتا ہو گئے تھے دوستو اس کا قرآن کیا رہا کوئی برپیلا توپھان یا پھر کسی انہی قرآن کی وجہ سے دوستو لاپتہ گھوشت کر دیا گئے تھے انتیس مائی انیس سو چوراسی اس وی کو دوستو اس کے ارتیس سال کے بعد حال ہی میں ان کا پارتی شریر سیاچن گلیسیر سے پرات کر لیا گیا ہے دوستو آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ سیاچن گلیسیر کیا ہے دوستو سیاچن گلیسیر بھارت کا سفید پانی بھی کہا جاتا ہے گلیسیر کو بھارت کا سفید پانی بھی دوستو کہا جاتا ہے سفید پانی کہا جاتا ہے بھارت کا سیاچن گلیسیر کو دوستو سیاچن گلیسیر کیندر ساسیت پردیس دوستو کیندر ساسیت پردیس لڈاک کیندر ساسیت پردیس دوستو لڈاک کے لہ جلے میں لڈاک کے لہ جلہ میں دوستو پانچ ہزار ساس سو تیہتر میٹر یعنی کی اگر ہم دیکھیں تو دوستو لگ بھگ اٹھارہ ہجار فیٹ اٹھارہ ہجار فیٹ کی اونچائی یعنی پانچ جار سات سو تیہتر میٹر کی اونچائی پر دوستو کارا کورم درے کارا کورم درے کے سمیپ اس چیت ہے دوستو سیاچن گلیسیر دوستو سیاچن گلیسیر کو بھارت کا شفید پانی کہا جاتا ہے دوستو سیاچن گلیسیر دنیا کا دوسرا سب سے بڑا گلیسیر ہے دوستو دوسرا سب سے بڑا گلیسیر ہے دوستو سیاچن گلیشیر دوستو یہ دنیا کا سب سے بڑا یود ایس تھل بھی ہے دنیا کا سب سے بڑا یود ایس تھل بھی ہے دوستو سیاچن گلیشیر جس میں آپریشن میک دوت کے تحت دوستو بھارتی سینہ نے بجے تو پراتی کر لی تھی لیکن بھارت کے کئی جوان دوستو اس کی آگوش میں آگے تھے آپریشن میک دوت میں دوستو سیاچن گلیشیر کا تاپ مان صدو لگ بھگ دوستو ساٹھ سے اسی ڈگری دوستو مائنس میں رہتا ہے یعنی کہ دوستو یہاں کا تاپ مان یہاں کا موسم اتنا تھنڈا رہتا ہے دوستو کہ یہاں پر پسینہ بھی جم جایا کرتا ہے کیا دوستو پسینہ بھی جم جایا کرتا ہے سیاچن گلیشیر کے تھنڈے مانسون میں لیکن دوستو پسینہ اٹھتا ہے کیا سیاچن گلیشیر میں خون کیوں نہیں جمتا ہے تو کیا خون بارڈی کے اندر رہتا ہے شریل کے اندر رہتا ہے دوستو اس لیے نہیں جمتا ہے نہیں ایسا نہیں دوستو مانو شریل کا جو خون ہے دوستو خون میں ہیپیرین نامک نوٹ کر لینا دوستو خون میں ہیپیرین نامک ایک پروٹین پا جاتا ہے دوستو کھون میں ہپیرین نامک ایک پروٹین پا جاتا ہے دوستو اس پروٹین کی وجہ سے دوستو کھون کبھی جمتا نہیں ہے دوستو سیاچین گلیسئر کو بھارت کا سفید پانی کہا جاتا ہے جیسا آپ نے پڑھا دوستو سیاچین گلیسئر بھارت اور پاکستان کے بیچ دوستو پاک اور بھارت کے بیچ ایک بیوادیت احسان ہے دوستو یہ لگ بگ 100 کلومیٹر 80 سے 100 کلومیٹر 80 یا پھر 100 کلومیٹر 80 سے 100 کلومیٹر کے بیچ ایک پھلہ ہوا اکسین گلیسئر ایک یود اسٹل ہے دوستو گلیسئر ہے جو بھارت اور پاکستان کے بیچ بیوادیت ہے دوستو اس اسٹل پر دوستو لگ بھارت کے دس ہزار جوان یہاں کی سرچہ میں لگے ہوئے گلیسئر میں لگ بھارت دوستو دس ہزار جوان دوستو لگے ہوئے ہیں جو تینات رہتے ہیں سیاچن گلیسیر پر دوستو ان دس ہزار جوانوں کے لیے بھارت کا دوستو بھارت سرکار کا لگ بھگ پرت دین کا پانچ کروڑ کا خرچہ آتا ہے دوستو کتنا پانچ کروڑ روپے کا ان جوانوں کے لیے دوستو پانچ کروڑ جو سیاچن گلیسیر پر لگے ہیں پانچ کروڑ روپے کا خرچہ آتا ہے دوستو پرت دین کا سیاچن گلیسیر پر دوستو سیاچن گلیسئر پر جو جوان تینات کیے جاتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ سیاچن گلیسئر پر جوانوں کی تیناتی دوستو اونچائی کے حساب سے دیرے دیرے ان کی بڑھائی جاتی ہے یعنی ٹاپ اسٹل پر دوستو پہلے پریننگ کے توران جوانوں پہلے نیچے کے اسٹل پر پھر اس سے ادھیک اچائے پر دوستو ٹاپ اسٹل پر رکھا جاتا ہے دوستو اور ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ جو ٹاپ اسٹھل پر جوان رہتے ہیں دوستو ان کا زیادہ دن وہاں نہیں رکھا جاتا ہے اسٹھانانترن کر دیا جاتا ہے پرورت بدلاؤ کیا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ دوستو اگر ادھیک سمیں کے لیے وہاں پر سیاچین گلیسیر کے ٹاپ پر جوانوں کو روک دیا جاتا ہے تو یہاں پر اتنی تھنڈی ہوتی ہے آپ کو جیسے بہتے ہیں کہ دوستو وہاں پر مائنس ساٹھ سے اسی ڈگری تک کا تاپان سیاچین گلیسیر اتنی تھنڈی ہوتی ہے دوستو ادھیک تھنڈی ہونے کے قرآن دوستو سیاچین گلیسیر میں دوستو سینا کے جوانوں کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں بھی بتایا جاتا ہے کہ دھیرے دھیرے اگر جائے دن تک روک دیے گئے تو پھر کٹنا شروع ہو جاتی ہے گلنا شروع ہو جاتی ہے دوستو اتنا بھیانک ہے سیاچین گلیسیر کے تھنڈی کا محول جہاں پر بھارت کے امر جوان دوستو ہمارے لوگوں کے لئے بھارت کے نیوازیوں کے لئے بھارت ماتا کی رچھا کے لئے دوستو جہاں پر صدیو تطپر رہتے ہیں تیار رہتے ہیں سینا کے امر جوان جہاں سے بھارتی لانس نائک امر جوان چنسے کر ہربولا کا پارتیو شریر دوستو حال ہی میں پرابت کر لیا گیا ہے